اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمبر خان بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائمز آج میں موجود ہوں ایف ایٹ فور میں میوزک پیڈیوسر علی مصطفیٰ ایک بہت ہی پیارا نام ہے بہت ہی مشہور نام ہے ماشاءاللہ انہوں نے میوزک انڈسٹری کو اپنے بہت سال دیئے ہیں صرف پاکستان میں نہیں انڈیا میں بھی انہوں نے اپنا نام کم آیا ہے اور بہت ہی اچھا میوزک ڈیریکٹ کرتے ہیں کمپوز کرتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے ان کی نیجی زندگی کے بارے میں اور ماشاءاللہ پاکستانی میوزک انڈسٹری کس طرح گروہ کر رہی ہے کون کون سے ابھی ان کے گانے جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو ساری تفصیل لیں گے ان سے تو چلیں چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں میوزک پڈیوسر علی مصطفی چلیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام کیسے آپ امبر ٹھیک 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 آپ سنائے سر سب بلکل اللہ کے شکر آپ بتائیے الحمدلہ سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا کوئی مسئلہ نہیں سر چلیں آرڈینس کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں اپنی لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیسے اس میں انٹری کی یہ تو بہت ہی لمبا سلسلہ دا میں بہت چھوٹا تھا اور تو میرے جو بھائی تھے امار ان کا نام تھا وہ ان کو شوق تھا موسک کا تو وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ہمارے فادر نے کی بھوٹ دلائے تو ہم اس کے پر گانیاں نکالتے رہتے تھے تو بھائی کو شوق تھا اس سے مجھے ہو گیا تو بھائی تو اپنی انجنرنگ کر کے باہر چلے گیا تو بس پھر وہ میری رہ گیا سارا تو اس کو میں نے کنٹینیو کیا اور میں پھر اس کو آگے لے کے چلا ماشاءاللہ آپ نے کمایا ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں یہ ہی کام کروں گا کہ میوزک میں کچھ کروں میں تو بزنیسٹریشن کرنے کے بعد کافی میں نے کمپیوری نیٹ ورکنگ کی کورسز کی اور میرا یہ ارادہ تھا کہ میں بھائی باہر چلا جاؤں کچھ کر لو تو انفرچنیٹی میرا ویزہ ہی نہیں لگا تو میں اسی کو کنٹینیو کر دیا اس نے اس تائم پر مجھے کافی پوزیٹی اور پیسے آرہے تھے تو میں نے کہا کیا رہی ہے مجھے آپ جاب کریں گے اس تائم پر میں نے نیو لیگ گریجویٹ تھا تو اتنے پیسے بنیں گے نہیں بنیں گے تو میں نے کہا یہ اچھا ہے کہ ابھی پیسے بن رہے ہیں تو آپ یہ کام کریں تو پر وہ آپ کا پیشن یہ آپ کو پیشن بن گیا اور وہ زیادہ بیسٹ روت ہے سر آپ کو پیش سانگ تھا آپ نے کونسی ایج میں یاد بھی آپ کو پیش سانگ کونسا تھا پیش سانگ کونسا تھا پیش سانگ تو آپ نے موسک انڈسٹری کو آپ کا ٹائم دی ہے جی جی بہت ہے آج کل آپ مینز کیا پروجیکٹ سے آپ کے پاکستان میں آج کل پروڈکشن کرتا ہوں کافی سارے لوگوں کے لیے پرائیوٹلی لوکل بھی اور بہار کے ملکوں کیے بھی اور ایڈز کام بہت سارے کرتے ہیں جسر ہمارے کلائنٹس میں ٹیلی نور ہے ہمارے کلائنٹس میں اور بہت سارے ایڈ بناتے ہیں بہار کی کمپنیز ہیں جن کے آئیڈ بناتے ہیں میوزک کرتے ہیں گانے کرتے ہیں علی زفر ہے ابھی ریسنلی ایر فورس کا پاکستان ایر فورس کا جو گانا تھا علی زفر والا وہ پریڈیوز کیا ہے کافی سارے چیزیں کرتے ہیں آج کل ہم لوگ ڈاکیومنٹریز اور آئیس پیار کے ساتھ کام کرتے ہیں ڈاکیومنٹریز کا کام ہوتا ہے اس کے لئے چیزیں کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹرائویٹ پروڈکشنز ہوتی ہیں ان کی ڈاکیومنٹریز وغیرہ ان کی اوپر کام کرتے ہیں گانوں کی اوپر کام کرتے ہیں علی زفر کی کام کرتے ہیں شف کا طمانہ دھلی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کافی سارے اخر لوگ ہیں جن کی ساتھ آج کار پروڈکشن کا کام کر رہے ہیں سو ہمارے پاس دونوں ترہ کے آٹیسٹ ہوتے ہیں جو سٹیبلشڈ ہوتے ہیں وہ آٹیسڈ ہوتے ہیں اور انسٹیبلش آٹیس بھی ہوتے ہیں جو نیو ٹالینٹ آنا چاہتے ہیں جن کو پلیٹورم کا نیفتہ کیسے ہی پیدا ہے متلکہ تو ان کے لیے آپ کو ترینیتے ہیں جو ٹالینٹ کلیے کے لیے اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی انفرمیشن نالج آپ کے باس ساری چیزیں پوری ہونی چاہیے ہیں آپ کچھ بھی کریں جو آپ کو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو اپنے داریکشن آپ کی کچھ بھی کریں آپ بلکل سیزے طریقے سے آئیں اور اپنی جگہ پہ اپنا کام کریں لرنڈ ہو کر آئیں پروپرلی اس کو سیکھ کر آئیں تاکہ آپ کو ادھر ادھر کے دھکے نہ کھانے پڑے اور اس کو سیکھنے کے لئے بیسٹ یہ ہی کہ آپ کسی استاد یا کسی جو بندہ آلیڈی اس کام میں ہو اس کی آپ گائیڈ لائن لیں تاکہ آپ کو پروپرلی ایک وے پتا چلے کہ اچھا یہ طریقہ ہوگا اس کو اس طرح کرنے کے بعد ہی مجھے یہ چیز اچھیوڑ ہوگی تو بس اتنی سی ایک بات ہے برنہ تو بہت لوگوں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کچھ بن جائے گا ہم یوں کر لیں گے اسٹرہ کر لیں گے وہ گانوں کی اوپر سیکھنے پر دھیان ہوتا ہے کرنے پر دھیان ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن میں سٹار بن جائے ایک دن میں سٹار سٹار کوئی بھی ایک دن میں نہیں بن سکتا ہے ایسا ہی ہے بہت زیادہ مشکل ہے آپ نے بھی ماشاء اللہ تیس سال دی ہیں میری تو بہت زیادہ آپ کو اس طرح کا فیم ملے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ملنا چاہیے تھا بلکل میں بہت ساتسفائی رہا ہوں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالی نے بہت عزت دی میرے والدین نے میرا بڑا ساتھ دیا میری وائف نے میرا بڑا ساتھ دیا ملک کو مشکل چیزیں بلکل نہیں تھی چیزیں بڑی آسان تھی کیونکہ آپ جب اپنے طریقے اور چیزوں کو سیدھا رکھتے ہیں چیزیں سیدھے ہو جاتی ہیں تو بس یہ تھا کہ جتنا چاہیے تھا اتنا نواز ہے ماشاءاللہ سے بڑا شکر گزاروں کہ ہر چیز بلکل بہترین ہے اور رمحل اللہ پاکتا سر بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے انڈیا کے لئے بھی کافی سارے میوزک کمپوز کی ہیں تو آپ کو وہاں سے کس طرح کال آئی آپ نے وہاں پر کس طرح کال آئی بسکلی میں یہاں سے دوبائی چلا گیا میری ایک کچھ کورسز سے کچھ جو میں کرنے تھے اور کچھ ایکسپلور کرنی تھی چیزیں انٹرناشنلی میں میں لہار سے 2013 میں پھر یہاں سے دوبائی چلا گیا تو میں کچھ سات سال دوبائی میں رہا تو دوبائی میں میں جب کام میں آیا تو وہاں پر کیونکہ ایک مکس کلچر ہوتا ہے تو میں کافی سارے لوگوں سے انٹردیوز ہوا کافی سارے لوگوں کے ساتھ میں کام کرنا شروع گیا جس میں پریتم تھے اور کافی سارے اور لوگ تھے ان لوگ کے ساتھ ہم نے چیزیں ریکارڈ کی ہیں اور کافی کچھ ہم لوگوں نے وہاں پہ بھی پروڈیوز کیا اور ہمارے جو آرٹس تھے جن کو پروڈیوز کی اس میں نیا ککر تھی اور جن کانگونا تھا بہت سارے لوگ اور بھی جو بڑے فیمیس ہیں ان لوگوں نے پروڈیوز کیا تو مینویل کیونکہ آپ انٹرنیشنل ہی ہوتے ہیں تو وہاں پہ سارا سارا انٹرنیشنل کلچر ہوتا ہے تو سارے لوگ اور مجھے بتائیں کہ لائف کس طرح کوئی ڈپکلٹیز وغیرہ کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکی ہو کچھ تو ہوتا ہے خواہش پوری نہیں بس میں آپ کو ہوتا ہے میں بڑا ساتسفائیڈ ہوں بڑا پوزیٹیو ہوں کہ سب چیزیں اللہ کا شکر ہے سب چیزیں بلکل بہترین ہیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز کی برد جو کچھ بھی آپ کو ملے تو آپ کا شکر ہونا چاہیے کہ آپ کو جتنا بھی ملے جو بھی ملے حضرت اتنی ہے آپ کی بس چیزیں پوزیٹیو ہوں تو آپ کے لئے سب کچھ بہترین ہیں رستے آسان ہو جاتے ہیں باگی ہے کہ میں بہت ہمبل ہوں میں خوش ہوں کہ ساری چیزیں بڑی بہترین ہیں تو امبر ابھی ریسنٹ ہی ہم لوگوں نے ایک گانا پروڈیوس کیا ہے بڑی ٹالنڈنٹ سنگر ہیں ان کا نام ہے زوہ زوبہری بڑی مہیند کر رہی ہیں ابھی آگے بہت اچھا گاتی ہیں تو میں تھوڑا سا گانا بھی آپ کے لئے پلے کروں گا یہ جب یہ گانا کر رہے تھے ہم لوگ تو مجھے اس کو کرنے میں بہت مزا اس کی آرہا تھا کہ جب آپ کا سنگر بہت ٹالنٹڈ ہوتا ہے اس کا رینج بہت اچھے ہوتی ہے تو وہ گانے اپنا پورا امپریشن چھوڑتے ہیں ابھی سنیک آپ کو بڑا مزا ہے کہ گانا یہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے تو کچھ کہنا چاہتا ہوں گانے کا نام ہے سمٹیمز ایسے سنگر بھی آتے ہوں گے دل کر ہوگا آپ کچھ سکھانے کی آتے ہیں لوگ ظاہر سے شوق ہوتا ہے ہر ایک بندہ گانا چاہتا ہے آپ کسی کو ڈسکریج نہیں کر سکتے انکریج ہی کرنا ہوتا ہے آپ انکریج کریں گے تو چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی ہیں تو بس یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہی ہم انکریج کریں گائیڈ ضرور کرتے ہیں کہ آپ ایسے گر لیں تو اتنا بہتر ہو جائے گا ایسے گر لیں اتنا بہتر ہو جائے گا تو یہ بڑی ضروری چیزیں سر آپ کی گر میں ماشاء اللہ بہت سارے برڈز ہیں یہ شوق کیسے ہوا آپ کو برڈز ہمارے بلکل بچوں کی طرح ہیں یہ شوق بڑا ہمارے باس دبائی میں میں ایک چھوٹا سات ہوتا تھا اس کا نام بو بو تھا تو وہاں سے وہ شوق ہوا پھر وہ شوق آگے چلتا گیا ہم نے سارے اس کا بھی کیا ہمیں بہت پیارے پیارے میں آپ کو بلکل انٹروڈکشن بھی کروں گا میں ان سے انٹروڈکشن کراتا ہوں آپ ان سے ملیں میں ان کو لے کر آتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہماری بہت خوبصورت برڈز ہے اس کا نام ہے سنوئی ہلو سنوئی یہ سنوئی ہے اور یہ بہت مستی کرتی ہیں آپ کا فیوریٹ یہ ہی ہے یہ جی کیونکہ آپ سے بہت زیادہ اٹائچ ہے اب یہ تھوڑی شرما رہی ہے بہت باتیں کرتی ہیں Thank you so much Ali بہت اچھا رکھ آپ سے بات کر اور آپ لوگوں کو بھی بہت best fishes Urdu times آپ لوگوں کا بھی بہت شکری آپ لوگوں نے ٹائم نکال بہت شکریہ بہت شکریہ Thank you so much Welcome sir Ali مصطفیہ میزک پروڈیوسر کے ساتھ ہم نے بات کی بہت اچھا لیا گا بہت ہی ہمبل انسان ہے اور ایک لیسن ملا ہے آپ جب کام کرتے ہیں تو پلیز اس پر محنت کریں ہر چیز پر محنت درکار ہوتی ہے کوئی بھی دن رات و رات ہر چیز نہیں مل جاتی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی ہمبل انسان تھے ماشاءاللہ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایک اپنے لیول منٹین کر کے رکھا ہوا ہے ایروگنٹ نہیں ہے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ورنہ جب آپ کامیابی یوں کی سیڑھیں چڑھ رہے ہوتے ہیں بندہ بہت زیادہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے اور وہ واپس اسی طرح نیچے بھی آتا ہے تو یہ بھی ہے کہ جب آپ کامیابی پر پہنچ جائیں تو پلیز اپنے آپ کو ہمبل رکھیں اور بہت اچھا لگا اسی طرح میں آپ کے لئے اچھے اچھے پرگرامز اور اچھے اچھے لوگوں سے ملاقات کرواتی رہوں گی مجھے ایمبرہ خان بلوچ کو ادھو ٹائنٹ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ